ہلاکو خانے بڑے لوگ مروائے تھے بڑے بغداد میں بیس لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے سولہ لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروائے لوگوں نے نا زیر زمین تیہ خانے کھوڑنے شروع کر دیئے چار لاکھ آدمی تیہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا جب ہلاکو کسی نے بتایا نا چار لاکھ بندیں چھپ گئے اس نے نہروں کے بند تڑوا دیئے دریاؤں کے بند تڑوا دیئے پانی زیر زمین چلا گیا چار لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا بیس لاکھ آدمی مروایا ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا لیمو کھانے کا بڑا شکین تھا بازار میں گیا تو ایک لیمو کھریدا اس نے دیکھا کہ بازار میں بڑے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان جندہ ہیں بناو ان کی لائنیں قتل کرنا ہے تین لائنیں بن گئے ایک بڑا آدمی بھی لائن میں آ گیا لیمو کھا رہا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ چوستا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہے قتل کرا رہا ہے لوگوں کو ایک بابا جی پہلی صف میں تھے جب پہلی صف قتل ہونے لگی بابا جی پہلی صف میں دوڑ کے ہو گئے علاقو خانہ ہسرا ہے اس کو دیکھ کے ماز اللہ جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصف پہ پھر وہ مزاگ اڑاتا ہے دوسرے بابا دوسری صف میں آیا تو علاقو خانہ نے وہ بھی قتل کرائی تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے بابے کو قتل کرنے لگا جلال علاقو کہنے لگا ٹھہر جا کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا بابا کہنے لگا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤ گا میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر شرط یہ ہے کہ ہاس کے کہنے لگا علاقو خان کیسے تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا وہ بچ جاتا ہے کہ بچانے والا اللہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا تو ہلاکو کہنے لگا کیسے جب ایسے کیا نا کیسے ایسے کیا نا تو لیمو آج سے گر گیا بچے پلیئر نہیں ہوتے وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے ہیں بڑا گھوڑ سوار تھا نیزہ باز تھا چھلانگ لگائی لیمو کیش کرنے کے لئے کیسے تو کیسے بچے یوں ہاتھ کمائیا لیمو گرا تو چھلانگ لگائی نیچے جھکا جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاہ میں علج گیا گھوڑا در کے دوڑ گیا جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا سپاہ جو کہتا دوڑو اس کو پکڑو سپاہی کی دوڑے پر گھوڑا کابو نہ آیا گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چیرہ پہچانا جاتا تھا نہ آنکھیں سلامت تھی نہ ناکھ سلامت تھی اس کی کھپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پی سی ہو حلاقوں کی لاش سے خون بے رہا تھا بابا ہس رہا تھا ایک سپاہی کہنے لگا بابا میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکر آ رہا قل من علیہ فان ویبک واجھو رب کا ذل جلال والی کرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا